اس نے کہا اس کے کسی خلیفہ نے بات میں لکھا کہ حضرت مسیح معروب کو کشف ہوا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے مرزا کا یعنی کے بارے میں کہ اس کو کشف ہوا اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مریم ہوں میں عورت ہوں اور نعوذ باللہ منزالی کا نعوذ باللہ یہ بات زبان سے نکالتے ہوئے جسم کامتہ رو کامتی ہے اس نے کہا میں مریم ہوں میں عورت ہوں مجھے کشف ہوا اور نعوذ باللہ کی ذات نے میرے ساتھ مردوں والا کام کیا جس کا یہ عقیدہ ہو جس کا یہ نظریہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں اور پھر وہ ملک جس کی بنیاد کلمے پر بنی ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ اس ملک کے اندر ان کو مختلف وزارتوں پر عدے دیے جا رہے ہیں اور جس جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے ان وہ اپنی وزارتوں کے اندر ان کو لے کر آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصا على سیل رسل وخادم الانبیاء وعلى آله واسحابه اتقیاء الذین النجوم الهداء الذین هم خلاسة عرب عرباء وخير الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد آباء احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شئی علیمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول عبادی ولا نبی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الامی الکریم ونحنو على ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين میرے بھائیو اور دوستو رزیزو ایک مسلمان بننے کے لیے جس طرح سے یہ ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہو وَخْدَكُوْ وَخْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ سَمْجِهُ اس کی ذات میں کسی کو اور اس کی صفات میں کسی بھی دوسری ہستی کو شریک نہ ٹھیرائے تو مسلمان ہونے کے لیے توہید کا اقرار ضروری ہے اللہ جل جلالہ کی ذات کو اس کی ذات میں بھی اکیلت سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں بھی اکیلت سمجھنا یہ توہید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی بھی ہستی کو اس کے ساتھ شریف نہیں ٹھیرا اور جتنے بھی انبیاء لِم صلی اللہ علیہ وسلمات تشریف لائے دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے حق انبیاء ہیں اور انبیاء لِم صلی اللہ علیہ وسلمات کا یہ سلسلہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ بند ہو گیا انبیاء کے سلسلے کی پہلی شخصیت پہلی ہستی وہ حضرتِ آدم علیہ السلام ہے اور انبیاء کے سلسلے کی آخری شخصیت آخری ہستی وہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جتنے بھی انبیاء گدرے ہیں ان سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے انبیاء لِم صلی اللہ علیہ وسلمات میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دینا ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے دائرہِ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے مرتض ہو جاتا ہے تو سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانے کے لئے حضور علیہ السلام کے امتی کے لئے مومن بننے کے لئے مسلمان ہونے کے لئے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وَخْدَهُ لَا شْرِكَ لَهُ سمجھنا ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سمجھنا اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے مسلمان ہونے کے لئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا بھی یہ بھی ضروری ہے اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی اور آدمی کو کسی بھی طرح کا نبی سمجھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کوئی بھی تشریح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس طرح کی نبوت تو ختم ہے لیکن زلی یا بروزی نبی یا حضور کا عقص ہو سکتا ہے آپ کے بعد تو کوئی آدمی بھی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے مرتد ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اور یہ ختم نبوت کے عقیدہ اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے کہ اللہ جلالہ وہ نے اپنے کتاب مقدس کے اندر اس ختم نبوت کے عقیدے کو سو دفعہ بیان کیا ہے کتنی دفعہ بیان کیا ہے سو دفعہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر دو سو دس دفعہ ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ کی نبی نے بیان فرمایا اتنا اہم عقیدہ ہے اس لئے میرے بھائی اور دوستو علیہ وسلم جو آدمی میں حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کسی طرح کی بھی کوئی نبوت بھی اس کے اجراء کا قائل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مردد ہے وہ کافر ہے اس لئے جو قادیانی ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ قادیانیت اللہ کے نبی کی دشمنی کا نام ہے لیکن احمدی اور قادیانی یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے قادیانیت حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا نام ہے کہ آج اس لئے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ 1974 کے اندر ستمبر کے مہینے میں اور اس کی سات تاریخ کو سات ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں متفقہ طور پر قادیانیوں کے کفر کا فیصلہ کیا تھا یہ ستمبر کا مہینہ ہے آج اس کی تین تاریخ ہے اس حوالے سے آئیت گفتدو کرنی ہے اچھا یہ بھی باتوں کو سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی جو کافر ہوئے ہیں وہ علماء کے فتوے کی وجہ سے کافر ہوئے یا پاکستان کی قومی اسمبلی نے جب متفقہ ان کے خلاف فیصلہ کر دیا تو وہ اس کی وجہ سے کافر ہو گئے تو ایسی بات نہیں نہ تو قادیانی وہ علماء اور مستیوں کے فتوے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے کہ انہوں نے فتوے دے دیا یہ کافر ہے تو ابھی کافر ہو گئے ہیں یا پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ان کے لئے کفر کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے تو وہ کافر ہو گئے یہ بات نہیں ہے قادیانی کیوں کافر ہیں اس لئے کہ قادیانیوں کے عقائد و نظریات کفریہ عقائد و نظریات قادیانی کافر ہیں مرزائی کافر ہیں وہ اپنے عقیدے اپنے نظریے کی وجہ سے کافر ہیں علماء کے فتوے کی وجہ سے کافر نہیں ہیں کسی نے ان کو کافر نہیں قرار دیا کفر والا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا جو ان کے عقیدے و نظریے قرآن اور سنت کے خلاف تھے پوری امت مسلمہ کے خلاف تھے تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو علماء نے کتابوں میں دیکھ کر بتایا بچ جس کا یہ عقیدہ ہے تو اسے قرآن اور اللہ کے نبی اس پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں علماء نے اٹھا کے ان کو بتا دیا کہ تم کافر ہو کیوں تمہارے عقیدہ نظریہ یہ ہے تو میرے بھائیو اور دوستو دیدو اللہ کے نبی نے اپنے دو سوئے ارشادات کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَسَلِ وَمَسَلِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ کَمَسَلِ رَجُلِ بَنَا بَعْتًا فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ فرمائے میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گودھرے ہیں سب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ایک آدمی نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور لوگ آتے ہیں اس نے محل بنایا اس کی خوب خوبصورت بنایا اس کی آرائش کی زیبائش کی اور اس کو خوب خوبصورت بنا دیا لوگ آج اس محل کو دیکھ رہے ہیں اس محل کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر تبسے کر رہے ہیں کہ کتنا زبردست محل بنایا ہے گازم نے کتنا خوبصورت بنگلہ بنایا ہے کتنی خوبصورت کوٹھی بنایا ہے اس آدمی نے فرما اللہ موضی علا بنا دیل اس نے سب خوبصورتی اس محل کی بنا دی لیکن ایک جگہ ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی ایک اینٹ نہیں لگائی باقی سب خوبصورتی مکمل ہوگی تو لوگ آ کے تعجب کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو نبوت کا ایک محل ہے اس کی مثال دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جو محل کی اینٹ جو رہتی ہے فرمایا آناللہ بنا وہ قصر نبوت کا جو محل ہے قصر سمجھ میں آرہا ہے محل جو ہے نبوت کا اس کی جو فرمایا آخری عید جو رہتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میں ہوں آخری عید انا تلک لبنا وانا خاتم النبینا لا نبی عبادی کہ نبوت کا جو محل جس کی پہلی عید حضرت آدم علیہ السلام تھے اس کی آخری عید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ہوں انا خاتم النبینا لا نبی عبادی لہذا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے جا تو حضور علیہ السلام قصر نبوت کی آخرین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جب اگر محل مکمل ہو جائے اس کی ساری آرائش دیبائش مکمل ہو جائے اور پھر اس کے اندر کوئی آکے روڑا ڈال دیں تو اس کو روڑا کہیں گے اس کو کچرہ کہیں گے اس کو گند کہیں گے اس کی گندگی کہیں گے اس کو ناپاکی کہیں گے اس کو غلازت کہیں گے اس محل کا حصہ نہیں ہو سکتی لہذا مرزائیوں نے جو غلام احمد کی آدیانی کو اپنا نبی بنا لیا وہ دیکھیں پورے امت مسلمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتی ہے اور مرزائی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں آخری نبی غلام احمد کی آدیانی مرزا غلام احمد کی آدیانی اور ان کا عقیدہ یہ ہے آج بعض لوگ کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں کاردیانیوں کو تو ان کا عقیدہ ان کا نظریہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مرزا غلام احمد کی آدیانی کو اپنا نبی اور پیغمبر نہیں سمجھتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے تارہ اسلام سے خارج ہے وہ پورے دنیا کے سوائے ایک عرب مسلمانوں کو کاردیانی کیا سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان کنجریوں کی اولاد ہیں اور یہ سارے کے سارے کافر ہیں تو ظلم کون کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں باہر لوگ زیادہ ہم جو پڑھ لکھ جاتے ہیں جس سے براد مائنڈڈ ہو گیا یہ دماغ میں بہت غصت آگئی ہے تو پھر کہتے ہیں ان کو کیوں کافر کہتے ہیں معاشرے نہ ان کا بھی حق ہے اور پاکستان کے وہ بھی شہری ہیں ان کو بھی حقوق ملنے چاہیے تو میرے بھائی اور دوستوزیدو وہ اپنے قائد اور نظریات کی وجہ سے کافر اب اس نے کیا کیا دعوے کیا اس کی اپنی کتابوں میں دعوے لکھے ہوئے مرزا کاریانیات اس نے پہلا دعوے کیا یہ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا اس نے ترقی کی دعوے کرتے 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 اوپر گیا ہے پہلے دعوے کیا کہ میں کیا ہوں اس نے کہا کہ میں تو گھندگی کا کیڑا ہوں آگے چل کے کہا کہ میں تو انسان کی جائے شرم ہوں شرم دعو ہوں انسان کی جس کے دیکھنے سے آر محسوس ہو جس کو انسان چھپاتا ہے ایک دعوے اس نے پشروع میں یہ کیا پھر اس نے یہ دعوے کیا کہ میں سور مار ہوں پھر اس نے یہ دعوے کیا کہ میں کرشن ہوں پھر اس نے دعوے کیا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں آگے چل کے اس نے لکھا کہ میں انگریزوں کے لئے جائے پناہ اور ان کے لئے میں نجات کا تعویز ہوں میں اور پھر آگے چل کے اس نے کہا کہ میں ذلکرنین ہوں پھر کہا میں عبدالقادر ہوں پھر کہا میں علی ہوں پھر کہا میں باب العلم ہوں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو فرمایا تھا نا کہ میں علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے تو اس نے کہا زندہ علی وہ نہیں ہے وہ تو دنیا سے چلے گے میں اب علی بن کے آیا ہوں پھر کہا میں باب العلم ہوں میں پھر نے اس نے کہا کہ میں مریم ہوں حضرت یعب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا مریم تھا نا اس نے کہا میں مریم ہوں پھر کہا میں مہدی ہوں پھر کہا میں مسیح موہود ہوں پھر کہا اب جب اس نے دعویٰ کیا میں مریم ہوں خدا کی ذات کی ایسی توہین کی اس نے کہ جس کو انسان اپنی زبان پہ لانی سکتا ایسی اللہ کی ذات کی یہ میں خوابیں نہیں آپ کو سنا رہا اخبار کی خبریں نہیں سنا رہا اس کی اپنی کتابوں کے اندر اس کی اپنی زبان سے اللہ نے ایسے گندر نکلوایا ہے اس نے کہا اس کے کسی خلیفہ نے بات میں لکھا کہ حضرت مسیح موہود کو کشف ہوا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے مرزا کا یعنی کے بارے میں کہ اس کو کشف ہوا اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مریم ہوں میں عورت ہوں اور نعوذ باللہ منذالی کا نعوذ باللہ یہ بات زبان سے نکالتے ہوئے جسم کام تحرور کام تھی اس نے کہا میں مریم ہوں میں عورت ہوں مجھے کشف ہوا اور نعوذ باللہ کی ذات نے میرے ساتھ مردوں والا کام کیا جس کا یہ عقیدہ ہوا جس کا یہ نظریہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں اور پھر وہ ملک جس کی بنیاد کلمے پر بنی ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ اس ملک کے اندر ان کو مختلف وزارتوں پر عوضے دیے جا رہے ہیں اور جس جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے ان وہ اپنی وزارتوں کے اندر ان کو لے کر آ رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں جس خدا کی ذات کے توہین جنہوں نے کیا ہے اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی بھی ہوں میں رسول بھی ہوں پھر کہا میں تمام انبیاء علیہ مسلات و تصنیبات کا مجموعہ ہوں میں اور پھر کہا کہ میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں اور کہا اس نے کہ جس نے محمد دو دفعہ آئے تھے ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ محمد قادیان میں آیا ہے اور دوسری دفعہ جو محمد نعوذ باللہ میں محمد بن کے آیا ہوں میں اس پہلے محمد سے کہیں بہتر ہوں جس کا یہ عقیدہ نجریہ جس نے اللہ کے نبی کی توہین کی فرشتوں کی توہین کی حضرت حسین کی توہین کی حضرت فاطمہ تو زہرہ کی توہین کی تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر مان لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ مانیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی اگر آدمی ایمان حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اگر کوئی مسلمان اس سے اس کے دعویٰ پر دلیل مانگتا ہے کہ تو اگر نبی ہے تو دلیل دے علماء نے لکھا یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اتنا خطرنات مسئلہ ہے یہ کیوں دلیل مانگی یہ ہے کیونکہ حضور علیہ تعالی نے قرآن میں ایک سو بار فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے نبی نے دو سو دف مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب ایک مسلمان کے سامنے ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو یہ مسلمان اس سے دلیل کس بنیاد پر مانگ رہا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو عزیزو یہ ایسی بات نہیں ہے بعض ہر زیادہ روشن خیالی زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا بھی حق ہے ان قادیانیوں کو یہاں حقوق ملنے چاہیے ان کو وہ ملک کے بھی غدار ہیں سب سے پہلا جو وزیر خارجہ تھا پاکستان کا زفر زفر اللہ ایسر اس کو کوئی نام تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا وہ قادیانی تھا اور جب قائد عاظم محمد علی جنہ کا انتقال ہوا اس نے جنادہ نہیں پڑھا کھڑا رہا اس نے کہا کہ میں کافر مسلمان کا کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں لہذا میں اس کا جنادہ نہیں پڑھتا یعنی باقی سارے پاکستان کے رہنے والے کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں ایک قائد عاظم کافر براہ میں اس کا جنادہ نہیں پڑھتا اور دوسرا کہا یا میں اس مسلمان کا کافر وزیر خارجہ ہوں کہ اگر باقی سارے مسلمان ہیں میں کافر ہوں تو میں اس کا جنادہ کیوں پڑھوں مسلمان کا شروع سے پاکستان کے خلاف انہوں نے ساتھ سے شروع کی اور میرے بھائی اور دوستوزیدوں یہ ختم نبوت کا اقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ویسے ہی سمجھ لیں صحابہ نے اس پر اپنی جانے لگائی غزہ بدر کے اندر چودہ مسلمان شہید ہوئے اور غزہ اہود کے اندر بھی شہید ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے غزہ خندق کے اندر بھی شہید ہوئے کل صحابہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ستائیس غزہ وات کے اندر دوستو انچاس یا انسر صحابہ شہید ہوئے پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ نبوت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستائیس جنگوں میں دوستو انسر صحابہ شہید ہوئے لیکن جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد مسیلمہ کا ذاہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اس کو حضور علیہ السلام نے خط بھی لکھا تو اس نے کہا کہ اندر آپ اپنے بعد مجھے یہ ملک دے دیں تو پھر میں آپ کی زندگی میں آپ کو ماننے کے لئے تیار ہوں حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک خجور کیا آپ نے سوٹو یہ ایک ٹینی اٹھائی آف میں کہ میں یہ بھی تمہیں دینے کے لئے تیار نہیں تو اس کے خلاف جو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی اس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ کے اندر جو ختم اللہ وقت کی خادر جنگ پہلی جنگ لڑی گئی اور جن میں سے سات سو صحابہ حافظ قرآن تھے تو مسلمانوں کی قربانیاں ہیں اس کے لئے اور اس کے ماننے والے کتنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈیرھ لاکھ تھے اور اس نے یمامہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کا ذاہب نے اور اس کے ماننے والے ایک لاکھ آدمی ہو گیا ایک لاکھ آدمی تو انیس بھی اس کا فرق رہ گیا مسلمانوں میں اور ان میں اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانی کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں کلمہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الرحمن الرسول اللہ اور نماز بھی ہمارے والی پڑھتے ہیں اپنی جو عبادت کی جگہ اس کا نام مسجد رکھتے ہیں نام بھی مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں اور عیدیں اور تہوار بھی ان کے ایک جیسے جمعہ بھی پڑھتے ہیں روضے بھی رکھتے ہیں تو پھر وہ کافر کیوں ہیں پھر ان کو کافر کیوں کہتے ہیں جو سارے کام آج کے قادیانی کرتے ہیں یہ سارے کام مسلمہ کا ذاہب بھی کرتا تھا قادیانیوں کی ازام بھی ہمارے جیسے ازام ہے نا تو مسلمہ کا ذاہب کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا اپنی عبادت گاہ کا نام بھی مسجد رکھتا تھا نمازیں بھی پانچ پڑھتا تھا اس کے مانے والے لے ایک لاکھ آدمی بھی یہی کارم کرتے تھے اور روضے بھی رکھتے ہیں سارے کام یہ کرتے تھے جو آج کے قادیانی کرتے ہیں یہ سارے کام وہ کرتے تھے لیکن ایک بات اس نے کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے بعد نبوت میری بھی ہے مجھے آپ اپنے نبوت میں شریک کریں تو اس ایک بات کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے بھی اس کو کافر قرار دیا اور اس کی طرف خط لکھا کہ تو مسلمان ہو جا اپنے عقیدے سے باز آجا وہ باز نہیں آیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے پاس ایک صحابی بھیجے حبیب اپنے زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دعوت دینے کے لیے جب وہ گئے تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا مسلمہ قذاب نے ایک لاکھ فوئی تھی اس کی تو انہوں نے مسلمہ قذاب کے دربار میں لے گئے اور جا کے مسلمہ قذاب میں بھرے دربار میں ان سے پوچھا کہ اتشد امنا محمد الرسول اللہ کیا تو اس کی بات کی دواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں پورے دل و دماغ اور پوری جسم کی قوت کو اپنے زبان میں لگا کر پورے جوش سے کہا کہ اتشد امنا محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے جب یہ سن لیا اس نے کہا کہ اتشد انی رسول اللہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہرہ ہوں میں تو تیری آواز سنی نہیں سکتا اب بھرے دربار میں یہ اس کے موں پر تماشا تھا کہ جب محمد علیہ السلام کی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے اور پوری قوت اور زور سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جب میں اپنے بارے پوچھنا ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے بہرہ ہوں یہ کیسا بہرہ تو انہوں نے اپنے اس بات سے یہ بات ثابت کر دی حبیب بن زیادن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تجھے نبی سمجھنا اور اس کا عقیدہ بنانا یہ تو دور کی بات ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی سمجھنا ہمارے کان اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ہمارے کان اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہی کوئی نبی ہو سکتا ہے اس نے جلال کو حکم دیا جلال نے تلوار ماری اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا ایک ہاتھ کٹ گیا ہاتھ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا اس نے پھر پوچھا اتشد ان محمد الرسول اللہ تو تو دواہی دیتا ہے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے انہوں نے کہا نعم اشد ان محمد الرسول اللہ میں دواہی دیتا ہوں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس نے پھر پوچھا اتشد انی رسول اللہ کیا تو یہ بھی دواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کے رسول ہوں انہوں نے وہی بات کہی میں بیرہ ہوں میں تیری آواز ہی سنن سکتا اس نے پھر جلاد کو حکم گیا اس نے تلالار ماری ان کا دوسرا حرف نہیں کٹ گیا اس طرح وہ بار بار پوچھتا رہا اور یہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کھلے عام اقرار کرتے رہے اپنے بار میں پوچھتا تھا یہ کہہ دیان آسم تو اس نے ایسا کیا کہ زندہ اس صحابی کی جسم سے بوٹی بوٹی کر کے ان کو شہید کر دیا زندہ آدمی کے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا انہیں اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں کسی کو شریک نہیں کیا اور اس طرح سے جسم سے بوٹی بوٹی اتار کے شہید کر دیا گیا اور جب ان کی ماں ام امارہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ تیرہ جوان بیٹا ہے جس کو محمد علیہ السلام نے مسیلمہ قذاب کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا اس مسیلمہ قذاب نے تیرے زندہ بیٹے کے جسم سے جسم سے بوٹی بوٹی اتار کے اس کو شہید کر دیا ہے اس طرح سے تیرے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے تو ام ام امارہ رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا میرے بھائی اور دوستو اس سے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں وہ روئی نہیں واویلہ نہیں کیا بین نہیں کیا شور شرابہ نہیں کیا انہیں ایک جملہ کہا میں نے اپنے بیٹے کو آج کے دن کے لیے ہی دودھ پلائے تھا کہ وہ محمد علیہ السلام کی نوعوں پر قربان ہو جائے اس لیے دودھ پلائے تھا میں نے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ختم نبوت کا عقیدہ ویسے نہیں ہے یہ بہت اہم عقیدہ ہے یہ اور اسی طرح یہ صحابی کا واقعہ اور بھی صحابہ جس نے حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے دن کو دعویٰ دلوائی سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوشش کی جب نہیں آئے حضور نے اپنے صحابہ کو بھیج کر ان کو قتل کروا لیا بعد میں یمن کے اندر اسولِ انسی نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو وہاں ایک تابعی سے ابو مسلم خورانی رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں تو باقی کچھ لوگ اس کے ماننے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے اس کا انکار کر دیا اس کو مقابلہ شروع کیا تو اس نے کیونکہ ادھر مسیلم اس نے جو واقعی اس کے سامنے تھا حبیب ابن عزید انساری والا کہ اس نے اپنی جان دے دی تھی کیلئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک نہیں کیا لہذا مسلم خورانی کو ایسے سزا دی جائے کہ جس سے سارے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے کہ تاکہ کوئی اور میرا انکار نہ کرے تو اس نے آگ جلوائی اور آگ جلا کر جب آگ کے شولے خوب بھڑکنے لگے اتنی آگ جلائی کے قریب سے ان کو اس میں پھینک بھی نہیں سکتے تھے تو وہی کام کیا جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا تو اس نے ایک جھولا بنایا اور اس نے بٹھایا اور زور سے دھکا دیا اور آگ کے اندر مسلم خوالانی چلے گی مسلم خوالانی رحمت اللہ علیہ آگ کے اندر چلے گی لیکن جو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابباء ابراہیم کے لیے آپ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے وہ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربورت پر ایمان لانے والے ایک مسلم خوالانی کے لیے بھی آپ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اللہ جلال جلال میں آپ کو ٹھنڈا کر دیا آگ ٹھنڈی ہو گیا اور مسلم خوالانی رحمت اللہ علیہ آگ سے ایسے باہر تشریف لائے جیسے کسی سیرگاہ سے آدمی ہشاش بہشاش باہر آتا ہے اب وہ پریشان ہو گیا یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا میں اس کو سزا دیتا تھا عبرت ناک تاکہ بعد میں علیہ والوں کی عبرت بنیں یہ تو اور نقصان ہو گیا اب اس نے سوچا کیا کروں اس نے کہا اگر اس کو میں نے یمن میں رکھا تو باقی لوگ اس کے ماننے والے بند میرے مرید بگڑ جائیں گے اس نے کہا کہ تمہیں یہاں سے جلوطن کر دیا یمن سے نکالا اب یہ مسلم خوالانی ایک خود ایک بیوی اور دو بچے چار آدمیوں کا کافلہ یمن سے نکلا اور سیدھا مدینہ کا رخ کیا ظاہر ہے جس سے لگاؤ ہوتا ہے جس سے اس کو ان سے محبت ہوتی ہے جس ملک سے محبت ہوتی ہے اسی میں جانا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے آئے اٹھارہ دن کے بعد پہنچے مدینہ کے اندر اور حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا نماز کا وقت تھا لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے مسجد خالی ہو رہے تھے مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے تو انہوں نے آئے اور باہر خجور کے ساتھ اپنی سواری باندھی اور مسجد کے اندر داخل ہوئے اور یہ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ کہہ کر نفل پڑھنا شروع کر دی حضور علیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اپنی یہ گہ سے اٹھے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ دی اور وہ جا سلام پھیرا سلام کیا کے دوسرے کو حضور علیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مسافروں کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا میں یمن سے آئے ہو پھر انہوں نے پوچھا کہ یمن میں جو اسود آنسی جس سے نبوت کا دعویٰ کی افتر جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اس نے کہا اس نے ہمارے ایک ساتھی کو کے لئے آگ یہ لوائی تھی آگ کے اندر اس کو ڈالا ہے اس کو بھی سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کے بارے میں سنا یہ خود تھے انہوں نے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں حرد عمر نے پوچھا کیا تم اس کو دیکھا بھی ہے یہ خود تھے تو کہا ہاں میں نے دیکھا ہے اس کو پھر حضرت عمر سمجھے گئے کیونکہ حضرت عمر کے فیرات ستہ مشہور تھی ہاتھ پکڑا کھڑا کیا اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی بر بوسر دیا اور کہا کہ تمام تعریفیوں صلی اللہ کے لئے ہیں جس نے میری زندگی میں مجھے حضور کا وہ تعوی دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا تھا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا تو میرے بہائی اور دوسر دیدو یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں چلو قادیانیوں کو بھی ہم مان لے ان کو ملک کی ان کو حبوق ملنے چاہیے میں نے شروع میں ارز کیا کہ قادیانیت کسی فرقے کا نام نہیں یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا نام ہے قادیانی اگر حضور کے بعد کسی طرح کی بھی کسی نبوت کو اگر تسلیم کر لیا جائے بل فرض تو ظاہر ہے ہر نبی جو آئے گا اس کی نماز اپنی ہوگی اس کا روضہ اپنا ہوگا اس کی قربانی اپنی ہوگی ہے ہر اعتبار سے فرد پھر ہمارا سارا دین کا دھانچہ ایک دم سے گر جائے گا تو لہٰذا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ختم ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد جو آدمی کسی طرح کی کوئی نبوت بھی اگر وہ مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا قادیانیوں کے بارے میں شروع میں کہا یہ کافر ہیں یہ مرتد ہیں یہ ملہد ہیں لہٰذا قادیانیوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ محلے میں رہتا ہے اس کی بھی ماتپورسی کے لئے آپ نہیں جا سکتے بھی مر جائے اس کے جنادے میں شریک نہیں ہو سکتے اور اسی طرح اس کا کوئی عزیز مارج اس کی تازیت آپ نہیں کر سکتے اس لئے کہ کل حضور علیہ السلام کو کیا مو دکھا آپ کے محلے میں اگر یہودی رہتا ہے عیسائی رہتا ہے ہندو رہتا ہے سکھ رہتا ہے آپ کا پروسی ہے اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا دو ننگا ہے اس کو کپڑا دو اور اگر وہ بیمار ہے اس کی بیمار پورسی کرو اگر اس کا کوئی فوت ہو جائے اس کی تازیت کرو تم یہ مسلمانوں کو اللہ کے نمی نے معاشرت سکھائی ہے غیر مسلم محلے میں رہتا ہے تو اس کے وہی حقوق ہیں جو دوسرے پروسیوں کے ہوتے ہیں ہاں اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے استغفار اور بخشش کی دعا آپ نہیں کر سکتے تو قادیانی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق آپ نہیں رکھ سکتے اس لئے کہ قادیانی ہیں میں نے کہا نا یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی مذہب نہیں حضور کی دشمنی کا نام ہے یہ اس لئے یہ مرتب ہیں باقی کافروں کا حکم اور ہوتا ہے مرتب کا حکم اور ہوتا ہے مرتب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا اسی ختم نبوت کے سلسلے میں ابھی 6 سکمبر کو یہ ساری بات میں نے اس لئے آج کی ہے کہ انیساو چوہتر میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کافر کرا دیا گیا تھا اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے فیصلے سے قادیانی کافر نہیں بنے اور علماء کے فتووں کی وجہ سے بھی قادیانی کافر نہیں بنے قادیانی اپنے احقیدے اور نظریے کی وجہ سے کافر ہیں چاہے ان پور کفر کا فتوہ لگائے پھر بھی کافر ہیں کفر کا کوئی فتوہ نہ لگائے پھر بھی کافر ہیں تو اسی سلسلے میں 6 ستمبر کو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں کانفرنس ہو رہی ہے اسی سلسلے میں اثر سے لے کر اشاہ تک تو جتنے بھی احباب ہیں ان میں جائیں شرکت کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اگر پوچھ رہے کہ میرے ختم نبوت کی بات چلی تھی تو نے میرے ختم نبوت کیلئے کیا کام کیا تھا کتنا کام کیا تھا اس لئے اس میں سارے شرکت کریں اور باقی قادیانوں سے ہر طرح کا ان سے بائیکارڈ ہونا چاہیے اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو جو خود کہا سنے اس پر عمل کرنے کی تفریق نصیف فرمائے سنتے پڑ